استفال کے فستہ زلدہ اما ان کو فسلنے پر احمادہ کی طلبِ زلدہ کی زلدہ تو بابِ فال ہے اہمانِ استہ زلدہ کے اس نے ان کو فسلائی ہاں ہاں اس درخت سے نکالا ان خوشوں سے دن میں تھی اب یہ درخت کون سا تھا اقوال ادینہ ایک یہ ہے کہ گنم کا تھا دنیا میں تو اس کے پودے ہوتے چھوٹے چھوٹے جنت میں اس کا درخت ہو تو کوئی بہید ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ہے انجیر یہ بھی کہا گیا خجور یہ بھی کہا گیا مول یعنی بادام اور یہ بھی کہا گیا کہ شہزرات من اقل احدا شام ایسا درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد حدث لائف ہوتے ہیں وہ املوک ہوتے ہیں املوکان کالے کالے گانے ہوتے ہیں ان کی یہ خاصیت پتلاتی ہے لیکن گنڈم کو زیادہ نہیں ہے اب وہ کیسے فسل آیا اب یہاں بات چلتی ہے کہ جب ابلیت کو جنر سے نکال دیا گیا ہے تو یہ کیسے پہنچا ہے تو اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کے بعد اندر نہیں جا سکتا لیسے فقیر دروازے کے بعد لوگ آ کر کے سرتے رہتے ہیں اور ان کو پس لائے یہاں بڑی بڑی کہانیاں بھی دالی ہیں کہ سام کے مومے داقل ہوا یہ وہ کلوں من القرآفات کوئی حقیقہ تو ایس یہ ہے کہ وہ دروازے پر کھڑا تھا یہ اندر وَقَاسَمَا هُمَا اِنِّي لَهُمَا نَمِنَ النَّاسِقَ کہ آپ میں پارے میں آئے گا پر سم اٹھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر پھر درہت کو کھاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ یہ دوسرا یہ اندر اندر سے آ کرنی آج ہم سے سن سے نہ واقف ہیں پہلے دو قسم کے ہوتے تھے ایک مشاہین مشاہین چل پھر کر کے علم حاصل کرتی ہماری طرح جھوٹیاں دھساتے تھے اور ایک اشراقی ہوتے تھے اشراقی وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ پڑھا رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے بولتے نہیں صدیوں پر علم کا یہ طریقہ جاری تھا اب ہم میں نہیں رہا تو اس طرح دل میں القاس نے دور سے کیا یہ بھی کہا ہے ہم نے کہا کہ ظالموں ان میں سے ہو جاؤ گے اور شیطان نے فضلیا اور نکالا ان خوشیوں سے جن میں ہم نے کہا اور پھر جاؤ بات تمہارے بات کے لئے پشمن ہے اور تمہارے لئے زمین میں مستقر اور مطاع الہم معالم و تنزیل وغیرہ میں علامہ بغوی رحم اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے معالم و تنزیل اور بھی تفسیروں میں ہے کہتے آدم علیہ السلام کو جو مغالطہ ہوا وہ یہ کہ ابلیس نے قسم اٹھائے وقاسمہ ہما قسم اٹھائے آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہے تو ابلی یہ جل یہ نہیں اٹھتا کہ خدا کی قسم اٹھا کے بھی دوسری بات دوسری بات آدم علیہ السلام نے لا تقربہ میں جو نہیں تھی اس نہیں کو نہیں یہ تحریم نہ سمجھا نہیں یہ تمزی سمجھا اور پھر بھی کتابوں میں ہے کہ نہ یہ تنزی جواز کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے تیسری بات تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے چلتی پھر بھی مخلوق آدم علیہ السلام کو یہ مغالطہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم منسوخ کر دیا ہے عشق و ناشخ کا علم ہے مجھ سے کبھی نسخ نہیں پہنٹی یہ قسم جو اٹھاتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہے چوتھی بات آدم علیہ السلام سے درخت کی تاہین میں غلط ہوئی رب تعالیٰ نے فرما کہا اس درخت سے نہ کھانا آدم علیہ السلام نے اس درخت سے نہیں کھایا اسی نو کے درخت سے وہاں سے کھایا رب کی مراتی نو انہوں نے سمجھا شخص یہ چار باتیں میں نے کیا کہی کس نے کہا نا دیکھئے نا حوالے کے بغیر تو بات کی ہو تھی مولان سب سے پہلی بنیادی بات ہو کس نے کہا ہاں ہاں اور بھی ہے کمکہ ایک ایک تفسیر کا والا تونا چاہیے کہ بمک کے ضرور و تاپ رجوع کرے تو آپ کو ملے ہم کوئی بات بھی حمد نہ حوالے کے بغیر نہیں کرتے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کل جنگ پیش آئے کتاب کی طرح رجوع کریں تو آپ کو آسانی ویسے ہوای تقریمیں ہماری نہیں وہ ٹھیکتہ پر نہیں بعد جب وہ میسہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے دوریں ہوتے ہیں چند مسائل تھے وہ جتنا دور ہے افتہ دو افتے تین افتے انہی پر لگاتے باقی روا رہی ہو ہمارا یہ ترکلی ہے ہم اول سے آخر تک یہ چاہتے ہیں کہ قرآن صحیح معنی میں سمجھا جائے وہ باتیں بھی آتی رہتی ہیں لیکن روح آسینے چرھا کر کل مسائل پر امنی تھا معلوم سمجھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو مبارکہ ہوا اس کے ساتھ میں قسم سوقات میں مات کیونکہ آدم علیہ السلام کو فکر نہیں تھا کہ یہ ابلیس ہے لیکن پھر بھی اعلیٰ کے نام لیکن سکرم اٹھارتے ہیں جس بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو نہیں تھی ولا تقربہ یہ نہیں تنجیز کہ لئے سمجھلیم کی ہے کہ نہیں تحریمی جو دو دن جو رات کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے مطلوب سمجیب یوں اور عمل کی اور چوتھی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اس جہ سے پر پیزنے تھے اور ایسی بریس وغیر یہ چلتی پر کی مطلوب دوسری یہ سمجھائے کہ نہیں سکتا ہے کہ یہ حکم منصیق ہوا وہ مجاہین انہوں کے علم ہوا اور چوتھی بات میں ہے کہ آدم علیہ السلام علیہ السلام نے ولا تقربہ حاضر شردہ نوہ پر مخدم نے کیا ہم انہوں نے شمجھا کہ اس درخت سے نہیں کھا تو اس سے تو نہیں کھایا اسی نوکہ وہاں سے کھا اچھا مستقال کے مطلوب سمجیب یہ مستر میمی بھی ہے اور ذرف کا سیدھا تھا کیونکہ مزید ابواب جو ہوتی ہیں ان کے ضروع مقبول کے بزن پر آتی تو مستقال ذرف ہو تو مارے لیے زمین میں ٹکنے کی جلا اور مستر میمی ہو تو تمہارے لیے زمین میں قرار ہے اور فائدہ ایک وقت ہے فَتَلَقْ آدَمُ بس حاصل کیے آدم علیہ السلام لکھنے رب سے چند کلمات فَتَعْبَ آلِهِ وَقَلْمَاتِ رَبَّنَا ذَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَلْنَمْ تَقْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ النَّمْلَةِ دیکھئے تَعْبَا کا لفظ رب تعالیٰ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اس کا سلح علیہ آئے گا یہ بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اس کا سلح آئے گا من جب مخلوق کے لیے ہو تو من سلح آتا ہے رب کے لیے ہو تو ہوتا ہے آپ دیکھیں تَعْبَ آلِهِ رب نے اس پر رجوع فرمایا بندے کے لیے ہو تو من آئے گا یا الہ سلح آئے گا اَتُومُ مِنَ الزَّمْ اَتُومُ اِلَيْكَ تو سلح کی وجہ سے تبھی یہ ہوتا ہے رب نے رجوع فرمایا بے چک وہ توبہ خبول کرنے والا محل ہم نے کہا اُتُر جاؤ منہا اس جنت سے سارے سارے سے کیا امراض ہیں آدم علیہ السلام ہوا علیہ السلام اور ان کے زمن میں جتنی اولاد تیامت تک آسکنے والے ہیں فرما جاتی ہے میں ہم بات سمجھیں کہتے اِن شرطیہ ہیں اور مَا مَزیدَتُن ہے اِمْ مَا مِنْ اَسْلْ مِنْ کیا تھا فَاِن اِن شرطیہ مَا مَزیدَتُن لِقْتُو کی اب نحنی قائدہ سمجھیں بیدادی میں بھی ہے حب العقیم علیہ بیدادی شیخزاد علیہ بیدادی وغیرہ میں ہے کہ جملہ شرطیہ اس میں طلب کا مانا نہ ہو حسم کا مانا نہ ہو تو نوم تاقید سپیلہ یا خفی پنیات جملہ شرطیہ ہو طلب کا مانا بھی نہ ہو حسم کا مانا بھی نہ ہو تو نوم تاقید سپیلہ خفی پنیات جہاں کیونکہ ماں ہے اور تاقید کے لیے تو اس تاقید کی وجہ سے حسونا بقول اللہم یا تینکم میں جا نون جو ہے یہ تاقید سپیلے کی اب دور پہنگی ہے کیا زادہ میں نے حرز کیا تاقید کے لیے اس وجہ سے اچھا آپ بات ہمیں فَإِمَّا پس اگر پس اگر تمہارے پاس آئے میری طرح سے ہدایت پس جس نے میری ہدایت کی پہروی تھی پس ان پر خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم کرتے ہو یہ ان کیوں بولا میرے خیال میں اس کی بات جو امام غزاری رحم اللہ تعالی نے الاقتصاد و فیل اعتقاد ان کی کتاب ہے الاقتصاد و فیل اعتقاد اقتصاد فان کے ساتھ الاقتصاد و فیل اعتقاد میں جتنی بات کی ہے وہ ہم نے اور کسی کتاب میں نہیں دیکھ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں مہتر ذلہ کا رکھ وہ کیسے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پیغمبر بھیجے یہ بھیجنا رب پر واجب نہیں خجوب آلاللہ نہیں جنت قائم کرے گا دوزو قائم ہوگی یہ اللہ تعالی پر واجب نہیں تو ان کا نفت بتاتے ہیں کہ اگر آئے نائے بھی تو پھوکوش نہیں سکتا اضاف کا نفت حقوں کے لئے ہوتا ہے ان تردب کے لئے ہوتا ہے اگر تمہارے پاک ہدایت آئے تو مطلب یہ کہ اگر وہ رب پر غمبر نہ بھیجتا رب کتاب میں نہ بھیجتا تو پر لازم ہوگی کیا سمجھے کتابیں بھیجنا پر غمبر بھیجنا بس اگر اگر کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی آئے تو رب پر کبادوں پہلیں جملہ شرطی ہیں اگر آئے تمہارے پاس ہدایت تو اس میں ان طرح خوف اور حضن کا فرق ایک فرق لی ہے خوف اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جو آئندہ آئے خوزن اس چیز پر ہے جو پہلے کوئی آج سے چیز نکل جائے جنت میں جو جنتی داخل ہوں گے آئندہ کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا گزشتہ کے لیے کوئی غمگینی نہ ہوگا اور ایک فرق بھی ہے کہ خوف جو ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور خوزن غیر سے جو اس لحاظ سے مانے یہ ہوں گے کہ وہ جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں ان کو اپنے متعلق بھی نہیں اپنے عائضہ کارم جو محمد ہوں گے ان کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے سارے محمد ادایت کی پہلی تھی آپ جہاں ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ اس میں تو آتا ہے کہ ان پر خوف نہیں ہوگا غاملی کریں گے تو قیامت کے جن خوف تو ہوگا حدیثیں آتی ہیں کہ کہیں گے محمد نفسی نفسی پیغمبر کہیں گے نفسی نفسی اِذَا بُوِ الْا غیرِ ربِ سَلِّم ربِ سَلِّم تو پیغمبر بھی تو خوف زدہ ہوں گے تو یہ کیوں فرما لاحقوں کو نہ لیں اس کا جواب حضر شیخ الہند رحم اللہ تعالیٰ کا مختص ہے شیخ الہند رحم اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کا کہا کہ ترجمہ کیا سارے کا اور سورہ بقرآ کی تفسیر ہوں گے آگے سورہ آل عمران سے لے کر مولانا شبیر آمد عثمانی رحم اللہ تعالیٰ حضر شیخ الہند رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یہ کہ مومن جو ہوں گے ان پر نہ خوف ہوگا نہ خوف ہوگا یا مطلب یعنی کیونکہ ایمان ہوگا نیکیاں کی ہوں گی اور اپنی بدعامانی کی وجہ سے کوئی خوف نہ ہوگا باقی عدالت کا روگ وہ ہوگا عدالت کا روگ جیسے کہتے ہیں کوئی آدمی عدالت میں چلا جائے گواہ بھی ہونا مجرم تو نہیں گواہ لیکن گواہ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے عدالت تو وہ جو اس نے خوف اور غضب ہوگا وہ عدالت کی وجہ سے اپنے کیے کا نہ ہوگا جیسے مجرم اپنے کیے سے درسا ہے وہ نہ ہوگا اور عدالت کا روگ جو ہوگا کیونکہ ربی غضب 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 قبلہ ونہ بان تو وہ یعظر شیف الہند رحم اللہ تعالیٰ کا جبار اور جنہوں نے کفر اختیار کیا تقزیب کی ہماری آیات کی اولائے تشخاب نام ہم کی آخر اے بلی اسرائیل یاد کرو میری نعم تم کو وہ جو میرے نام کی اور وہ بے شک اس کی طرف رجوع کرنی ربط تفسیر قدیر عبو سہود سبقل غایات فیناس دل آیات وغیرہ میں یہ ربط پہلے ذکر تھا نعمت عاما برہاما نعمت بھی عام کی عام پر انسان کا وجود زمین آسمان بارش پھل وغیرہ وغیرہ یہ سب انسون ہو گئی آدم آل اسلام کی اولاد میں ہونا تو پہلے ذکر تھا نعمت عاما بر عاما اب نعمت خاصہ بر خاصہ کا ذکر ہے نعمت بھی خاص طبقہ بھی خاص طبقہ کونسا ہے بنی اسرائی نعمت کون کیے وہ آگے تفصیل ان کی آئے تو پہلے نعمت عاما برہاما اب نعمت خاصہ برخاصہ چکے اسراء کے معنی ہوتے عبد عیل کے معنی اللہ تو لفظ اسرائی کے معنی حد اللہ یہ حضرت یعقوب آل اسلام کا لقب تھا صاحب تشاق یہاں الٹے چلتے وہ کہتے اسرائی ان کا نام تھا یعقوب ان کا لقب تھا تو حضرت یعقوب آل اسلام کے بارہ بیٹے ایک حضرت عیسف آل اسلام جو پیغمبر تھے باقی بیٹے ان کے پیغمبر نہ تھے ان کی آگے نسلیں چلیں اور اللہ تعالی نے بے شماع نعمت ان پر گئی اب ان کا ذکر ہے اے بنی اسرائی یاد کرو میری نعمت کو وہ جو میں نے تم پر انہام دی یاد رکھنا بعض مترجمین حضرات نعمتی کا معنی میری نعمتیں کرتے ہیں بعض مخرط معنی کرتے میری نعمت کو جو میں نے تم پر انہام دی قاضی کے مطابق دونوں معنی شہیر نعمت ان مسجر مسجر میں سابدل کے معنی بھی آتے ہیں جنہوں نے نعمتیں کی وہ مسجر کیونکہ مخر اور تصنی جمع سب ہی کری آتا ہے ان کا معنی بھی اور جنہوں نے نعمتی کیا نعمت مخرط وہ بھی صحیح ہے کہ مسجر مخرط کے لی بھی آتا ہے اور اس میں آگے معنی میں تامی ہو وہ جو میں نے تم پر انہام کی اور یہ آگے تفسیر ان کی آئے گی اور پورا کرو میرے وادے کو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں پورا کروں گا تمہارے وادے کو چھتا پارا مرات المائدہ نکھانے شورہ مائدہ احناف ڈاٹ کوم جہاں آپ سن سکتے ہیں مستنف علماء کرام کے علمی بیانات جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیائی آکے رہتی ہے نمازیں اٹھ جاتی ہیں چونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو شراب کے طرف لے کے چلتا ہے زنا ساتھ ہی ملحظہ کیجئے حمد و نات اور اسلامی نظمیں www.asnaf.com شورت کا تیسرا روح میں نے اسطلاع بطلائی تلاش کرنے شورت مائدہ کا تیسرا روح جہاں دو ختم ہوئے تیسرا روح اور پارے کا ساتھ مائدہ جہاں چھ ختم ہوئے نیچے آگے ساتھ نکلا آوز باللہ من الشیع باللجی بسم اللہ رحمان اللہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُم عِسَاقَ بَنِي اسْرَيْلًا وَبَاسْنَا مِنُمْسْنِ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ اِنِّي مَحَاكُمْ لَئِنْ عَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَذَرْتُمُ وَأَقْرَتُمُ اللَّهَ قَذًا حَسَنًا لَأُقَفِلًا عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِ مِنْ تَقْدِ الْأَمْحَامِ تفسیر البحر المحیط روح المعانی اور کرتبی وغیرہ میں اس آیت کو پیش کریا آپ دیکھو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ یہ عَقَمْتُمُ وَسْلَاطَ نماز قائم کرنا تمہارا کا آتے تم وزکاة زکاة دینا تمہارا کا مہرے پر غمروں پر ایمان دانا تمہارا کا حضرت و موہم تعذیم کے معنی آئیں گے اپنے مقام پر جہاں آتے کے ان کے تعذیم کرنا ان کا احترام کرنا اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن لوگے قرض کا مقوم بھی آئے گا یعنی سر کا آخرات یہ ہے تمہارے وعدے جو تم نے میرے ساتھ کیے تم ان کو پورے کرو تو میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کروں گا وہ کیا لَوْ قَفْرَنْا مَنْكُمْ سَيْعَاتِكُمْ مُسَدِّقِ جو ساتھ ہیں تو اس کی تقضیم اس کی تقضیم اور نہ ہو پہلے منکر اس کے یعنی آلِ کتاب میں سے کیونکہ بلیترین سے تقضیم کہ تم آلِ کتاب میں سے پہلے اس کا انکار کروگے تو تمہارے اوپر اور لوگوں کا وہ بات بھی کریں اور میری آیتوں کے بدلے میں سمن قلیل مت پھریدو اور خاص ہوشے فقط ترمضی شریف میں روایت ہے مصنب احمد میں روایت ہے موارد و زمان میں روایت ہے الترغیب و ترہیب میں روایت ہے ترمضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاضا حدیث حسن صحیح اور دیگر حضرات اس کی تصحیح کرتے ہیں خلاصہ روایت کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا و ماں کی ہاں کے لفظ دنیا و ماں کی ہاں کی قدر جناحہ بہوزہ تن مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو گھونٹ شر بطم میں ماں اے گھونٹ پانی کیلئے تو دنیا و ماں کی ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جناحہ بہوزہ تن کی حیثیت بھی دنیا و ماں کیا ہے کیا ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کی حیث آیت کے مقابلے میں تمام اس جہان کی دولتیں بھی اگلی جہان کی نعمتیں بھی بلکل ہے آگے بار سمیں حق کو مٹانے کے دو طریقے ہوتی ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ حق اور باصل کو خلط ملط کرنی ہے اسی واسطے شرط کے بعد برعات کی بڑی سخت تردیم ہے کیونکہ بیدت کے ساتھ دین کا نقشہ بدلتا ہے اور مجموع روایت میں انت رضی اللہ کی روایت ہے وَقَالَ الْحَيْسَمِيُونَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى رُوَاتُمْ وَالْشَقُونَ سِقَارَانِ اِلَّ اللَّهُ تَعْلَى قَدْ حَجَبَتْ تَوْبَةْ تَعْلَى کُلِ شَائِبِ بِرَتْ اللَّهُ تَعْلَى نے بِرَتْحِی پر تَوْبَةْ کا دروازہ پر ایک تشوات سے کہ بیدت کی نوشت اتنی بری ہوتی ہے کہ حق سمجھنے کی توفیق نہیں اور ایک واضح قسمات ہے کہ جب اس کو قارش حواب سمجھے گا تو توبہ کیوں کرے گا تو ایک طریق حق کو مطانے کا یہ کہ حق باطل کو خلط ملد کرنا